دوستو اگر آپ ویکسنگ تھریڈنگ کرا کرا کے پریشان ہو چکی ہیں آپ کو درد نہیں سینا ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ بینا ویکسنگ تھریڈنگ کے کوئی ایسا طریقہ پتا چل جائے جس سے کہ ہم اپنے پیس کے انچہے بالوں سے چھٹکارہ پالیں تو یہ طریقہ بہت ہی اچھا ہے گھریلو نسخے جو ہوتی ہیں وہ آپ کے چیرے کے انچہے بالوں کو ہٹاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ آنے میں کافی زیادہ ٹائم لگے گا اور آپ کے درد بھی نہیں ہوگا اور وہ ایریا جو ویکسنگ تھریڈنگ کرا کرا کے کالا پڑ گیا آپ کا چیرے کا تو وہ گورا ہو جائے گا تو چلیے اس گھریلو پیک کو بنانا شروع کرتے ہیں کیا کیا ہمیں اس کے لیلہ ہیں تو آپ کو ایک ایسا برطن لینا ہے جس کو آپ اپنی گیس پر رکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو دودھ لینا ہے آدھے کپ کے قریب یہ چھوٹا سا کپ ہے میں نے لیا ہے آپ دودھ لے لیجئے کچھا یا پھر بوائل کیا ہوا بھی لے سکتے ہیں آپ جیسا ہو آپ کے گھر میں وہ لے لیجئے اور پھر اس میں آپ کو لینا ہے حلدی تو آپ کو کسوری حلدی کا استعمال کرنا ہے اگر حلدی نہیں ہو تو آپ کافی پورڈر بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دو چمچ کے قریب چینی لینی ہے چینی ہمارے بالوں پر ایسے چپکتی ہے جاکہ کی بالوں کو جڑ سے ساف کرتی ہے بہت آسانی سے چینی کا جو چپ چپا پنا ہے بہت اچھے سے ہمارے بالوں کو ساف کرتا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں آپ کو گیس پر رکھ دینا ہے اور اس کو اچھے سے پکانا ہے تاکہ یہ ہمارا ایک دم چیپے دار لیکوڈ سا تیار ہو جائے اور اس میں ہم باقی کی چیزیں بھی اس میں ایڈ کریں گے ویڈیو پر جو ہے شروع سے لاسٹو تک بنے رہے گئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز لوگوں میں شیئر کیجئے تو اس کو اچھے سے میرٹ کرنے کے بعد میں آپ کو اچھے سے اس کو پکانا ہے پہلا اوبال آپ لگا لیجئے تیز فلم پر اس کے بعد میں آپ کو گیس کی فلم سلو کر کے اس کو اچھے سے پکانا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا گاڑا سا چپ چپا سا بن جائے تو یہ بن چکا ہے اب اس کو آپ کو تھوڑا سا جو ہے کرنا ہوگا تھنڈا تو تھنڈا ہونے کے لئے ہم اس کو رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں اور باقی کے جو انگریڈنٹ سے ہمیں وہ اس میں لینے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایک خالی کٹوری لینے ہیں اور اس میں لینا ہے گہوں کا آٹا تو ایک چمچ بھر کے ہم گہوں کا آٹا لیں گے دوسری چیزیں ایک چمچ لیں گے ہم بیسا یہ دونوں ہی چیزیں آپ کے بالوں کو ختم کریں گے چہرے کے اور جو لیکوڈ ہم نے تیار کیا ہے اس میں ڈال کے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے تو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو مکس کرنے کے بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کو لگانے کا طریقہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس کو ڈال کے اچھے سے ایک دب گاڑا سا پیسٹ بنائیے تاکہ یہ اپٹن ہے آپ کے چہرے کے انچہے بالوں پر جا کے چھپکے گا تو ان کو جڑ سے ساف کرے گا مکس کرنے کے بعد میں آپ کا پیک بلکور ریڈی ہو چکا ہے اس کو آپ اپنے چہرے کے ہاتھوں کے پھر پیروں کے کہیں کے بھی بال جو ہیں بہت آسانی سے ساف کر سکتے ہیں اس کو بالوں کی ڈائریکشن میں آپ کو لگانا ہے موٹا موٹا لگائیے تاکہ آپ کے بال اچھے سے کور ہو جائیں لگانے کے بعد میں اس کو آپ کو سوکنے تک چھوڑنا ہے جتنی دیر لگے آپ اتنی دیر میں سوکنے دیجئے آرام سے کوئی جلد بازی نہ کریں جب یہ سوک جائے تب آپ کو نیچے سے اوپر کی طرف رگڑتے ہوئے آپ کو ہٹانا ہے اس سے کیا ہوگا جب آپ رگڑیں گے تو آپ کے چہرے کے انچائے بال جڑ سے ساف ہوں گے اور اس کے بھی گلوہنگ ہو جائے گی یعنی کہ جو کالا ہو گیا ہے چہرہ وہ بھی گورا ہو جائے گا